بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دھوکے سے فراڈ سے ہوشیاری سے آپ کے خلاف کیس داہر کرتا ہے عدالت کے اندر آپ کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا اور ایکس پارٹی ڈیکری لے لیتا ہے ایکس پارٹی ڈیکری کا مطلب ہے یک طرفات ڈیکری کہ عدالت نے صرف ایک پارٹی کو سنا اور سن کے فیصلہ کر دیا ہمارے خلاف بندہ پریشان ہوتا ہے کہ مجھے خبر بھی نہیں ہونے دی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں لا علم تھا اور اس نے ڈیکری لے لی کوٹ سے اور میرے تو بہت زیادہ ویلیوبیل رائٹ سے جن کا نقصان ہو گیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے قانون اس میں پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف ایکس پارٹی ڈیکری ہو گئی ہے ایک بندے نے جا کے دو کیسے فراڈ سے جیسے بھی مینج کر کے آپ کے خلاف فیصلہ لے لیا ہے عدالت سے تو آپ اس کو ختم کروا سکتے ہیں یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کو ڈیل کرتا ہے بیسیکلی کہ اگر آپ کے خلاف یک طرفہ فیصلہ کسی نے لے لیا ہے اور آپ کو خبر نہیں ہوئی تو اس کے بیسیک ریمیڈی جو موجود ہے وہ سی پی سی سیول پروسیجرل کورڈ کے اندر ریمیڈی موجود ہے آرڈر ہے اس کا نائن اور رول ہے اس کا تھرٹین نو تیرہ کی اپلیکیشن اس کو کہتے ہیں عدالت کے اندر آپ آرڈر نائن رول تھرٹین کے تحت اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں کہ سیٹ آسائیڈ ایکس پارٹی ڈکری کہ یہ جو یک طرفہ فیصلہ ہے اس کو منسوخ کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اور ہمیں بھی سن کے دونوں پارٹیوں کو سن کے اس کا فیصلہ کیا جائے بنیادی طور پر اس میں دو گراؤنڈز ہوتی ہیں بنیادی بنیادی وہ یہ پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ کوٹ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کیس ہم داخل کریں کسی بندے کے خلاف عدالت اس کو نوٹس بیج دیا نہ بندہ آئے کسی وجہ سے پھر کہتے ہیں دوبارہ نوٹس کرو کوریئر سرویسز پھر اخبار میں اشتہار دو پھر جناب چسپاندگی کا آرڈر ہوتا ہے کہ یہ ایک نوٹس لے کے جاؤ اور چسپاندگی کرو اس کے گھر کے باہر ہو سکتا ہے کوٹ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دونوں پارٹیوں کو سن کے فیصلہ کریں کوٹ اپنی پوری تسلی کر لیتی ہے لیکن بندہ نہیں آتا پھر عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ چلیں جی آپ کوئی سن کے فیصلہ کر دیتے ہیں ایکس پارٹی ہی پروسیڈنگ کا آغاز کر دیتے ہیں تو پھر صرف مدعی کو سن کے اس کی اشادت وغیرہ کلم بند کر کے فیصلہ تھما دیتے ہیں دو گراؤنڈ جو ہیں سیٹ آسائیڈ کرنے کی اس فیصلے کو ختم کرنے کی کہ مجھے سنے بغیر کر دیا گیا وہ یہ ہیں نمبر وان کہ مجھے نوٹس سرب نہیں ہوئے تھے سمن جو بھیجا گیا دالت کی طرف سے جو نوٹس بھیجا گیا تھا مجھے وہ سرب ہی نہیں ہوا پہنچا ہی نہیں یہ پہلی گراؤنڈ دوسری گراؤنڈ ہے کہ سمن تو پہنچا تھا لیکن میرے پاس کچھ ایسے حالات بنے ہوئے تھے کہ میں آئی نہیں سکتا تھا کچھ ایسے سرکمسٹانسز تھے کہ میرے اختیار میں نہیں تھا آنا مثال کے طور پر میری ٹانگ ٹھوٹی میرا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں تو قومے میں تھا میں تو آٹ اف کنٹری تھا کچھ ایسے حالات تھے کہ میرا آنا ممکن نہیں تھا دالت میں اس لیے نہیں آ سکا آپ نے یہ اپلیکیشن جب موو کرنی ہے کہ جناب یہ جو فیصلہ آپ نے میرے خلاف کیا اس کو ختم کریں تو ان دو میں سے گراؤنڈز آپ لے سکتے ہیں مقصد ہوتا ہے کہ عدالت کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے کہ جناب آپ مطمئن ہو جائیں کہ یہ جان بوجھ کر میں نے ایسا نہیں کیا یا تو مجھے اطلاع نہیں ملی یا میرے کنٹرول میں نہیں تھے ایسے حالات تھے کہ میں حاضر نہیں ہو سکا میربانی کر کے ختم کریں پرانے فیصلے کو نئے سیریسے دونوں پارٹیز کو سن کے تو فیصلہ کر دیں جو بھی آپ میرٹ پر کرنا چاہتے ہیں عدالت اگر سیٹسفائیڈ ہو تو عدالت پچھلے فیصلے کو ایکس پارٹی جو ڈیکری ہے اس کو سیٹ آسائیڈ کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اور نئے سیریسے پھر آرڈر کرتی ہے کوئی ڈیٹ فکس کرتی ہے فلان ڈیٹ کو آ جائیں تو پھر دونوں پارٹیز کو سنا جاتا ہے اور روٹین کے مطابق کیس چل پڑتا ہے اس میں کوٹ کی یہ بھی ڈسکریشن ہے کوٹ چاہے تو کاسٹ ڈال دیتی ہے جرمانہ کر اچھا بس ٹھیک کر تو دیتا ہوں میں لیکن آپ کو پانچ ہزار دو ہزار جرمانہ میں کر رہا ہوں یہ آپ پہ کریں بھی یہ کیا ہوا کہ پہلے ایک دفعہ فیصلہ کی اب دوبارہ کوٹ جرمانہ یعنی کاسٹ آپ کو کر سکتی ہے اس درخواست کو عدالت کے اندر دائر کرنے کی جو ٹائم لیمیٹیشن ہے وہ ہے تھرٹی ڈیز تیس دن کے اندر اندر کوئی فیصلہ ہمارے خلاف ہو چکا ہے اس کے بعد تیس دن کے اندر اندر ہم نے یہ درخواست دے دینی عدالت میں کہ اس فیصلے کو ختم کیا جائے مثال کے طور پر کہ یہ تو تیس دن ہے کہ اگر ہمیں خبر تھی کہ وہ فیصلہ جناب آگیا ہمارے خلاف تیس دن کے اندر اندر درخواست دینی ہے تیس دن کے بعد دیں گے تو پھر مسئلہ بنے گا لیمیٹیشن ختم ہو جائے گی اگر فراڈولنٹ بیسز پر نوٹیس ہی نہیں آپ کو مصول ہوئے آپ کی خبر میں ہی نہیں ہے تو پھر نہیں تیس دن پھر آپ کو جب اطلاع ملے گی جب آپ کو علم ہوگا کہ میرے خلاف فلاں فیصلہ ہوا ہے اس علم ہونے کے اندر اندر تیس دن کے اندر اندر آپ نے یہ درخواست دے دینی ہے اور عدالت کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ اگر آپ کے خلاف فیصلہ ہوا تھا اور عدالت کے اندر اس نے اجراعہ فائل کیا ہے عمل درامت کرنے کیلئے کہا ہے کہ عمل درامت کریں فلاں کام شروع ہو گیا ہے تو عدالت عمل درامت کروا رہی ہے تیزی سے تو وہاں پر عدالت کے پاس یہ بھی اختیار ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اتنی دیر جب تک میری اس اپلیکیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا اجراعہ کے اوپر سٹے دے دیا جائے روک دی جائے اجراعہ کی کاروائی اس کا بیسک جو پرنسپل ہے جس کے اوپر یہ بیس کرتا ہے اپلیکیشن کہ یک طرفہ جو فیصلہ ہے اس کو ختم کیا جائے یہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس کہ نو پارڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ کسی بندے کو سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا ہے جب کسی کے خلاف فیصلہ کرنا ہے تو اسے سن کے فیصلہ کرنا چاہیے یہ بنیادی اصول ہے نیچرل جسٹس کا جج کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کسی انسان کو ایسے محروم نہیں کر دیا جائے گا اس کو سنے بغیر اس کے خلاف فیصلہ نہیں کر دیا جائے گا پوری کوشش کی جائے گی کہ سن کے احتیاط کے ساتھ فیصلہ کیا جائے بلکہ جج کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور اس میں ہمارے پاس ایک تو ریمیڈی موجود ہے اگر ہمارے خلاف فیصلہ اس طرح لے لیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے آرڈر نو رول تھرٹین کا ہم نے ذکر کیا کہ اس کی اپلیکیشن آپ موو کریں اسی جج سب کے پاس اور ریمیڈی بھی ہمارے پاس موجود ہیں مثال کے طور پر آپ ریویو کے اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں جناب ریویو کریں اسی عدالت کو کہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے پھر آپ کے پاس ریمیڈی موجود ہے کہ اگر فرادولینٹلی دو کیسے یہ آرڈر لے لیا گیا تو پھر آپ بارہ دو کی اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس ریمیڈی ہے کہ ہائر فورم میں اس سے اوپر والی عدالت میں اپیل فائل کر سکتے ہیں بعض صورتوں میں آپ رویئن فائل کر سکتے ہیں ہائر فورم پہ کچھ صورتوں میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس کو لے کے چلنا ہے تو پھر آپ ری ہیرنگ کی اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں بعض صورتوں میں آپ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ فائل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کورٹ کی انہیرنٹ پارز ہوتی ہیں 151 151 سی پی سی کے تحت کہ کورٹ کی ڈسکریشنری پارز ہوتی ہیں کہ کورٹ چاہے مناسب خیال کرے تو پھر کورٹ اپنی ڈسکریشنری پارز کو استعمال کر کے بھی کوئی فیصلہ کر سکتی ہے آپ اس کے تحت بھی اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ نے آج ایکس پارٹی ڈکری کو سیٹ اسائیڈ کرنے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کیوں گی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے Thank you very much